سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہتانی پہنسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر کی خاص دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دعایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی راست شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں آس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عرض کرو اللہم انکا عفوون کریم تحب العفو فعفو عنی بہا والا ترمیزی و ابن ماجہ مستنت احمد و نسن النسائی ترجمہ اے میرے اللہ تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے پس تو میری خطائیں معاف کر دے تشریح اس حدیث کی بنا پر اللہ کے مہت سے بندوں کا یہ معبول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشری کی تاقراتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ احتمام کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین شب قدر کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے گویا اس میں چاند چمک رہا ہے انتہائی پرسکون ہوتی ہے اس رات میں سردی ہوتی ہے نگرمی اس رات کو صبح تک کسی تاریخ کو نہیں پھینکا جاتا اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شوان نہیں ہوتی وہ چودوی کے چاند کی مانند ہوتا ہے اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا بہا والا مستند احمد شب قدر کی نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں شب قدر دیکھی مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا یہ رمضان المبارک کے آخری عشری کی تاقر راتوں میں ہے یہ رات پاک اور باوقار ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی چھنڈی اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے متند احمد اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی بہاولا صحیح مسلم اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سکھائی اللہم انکا عفو بنتو حب العفو فعفو عنی ترجمہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں لہٰذا میرے گناہ بھی معاف فرما دیجئے بہاولا ترمیزی شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ